اسلام علیکم عزیز ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں تلنگانہ سٹارٹ چینل ناظرین کچھ دن قبل میاپور پولیس اسٹیشن لیمٹس کے تحت ایک انسانیت کو شرم سار کرنے والا شرمناک واقعہ پیش آیا تھا جہاں ایک معصوم بچی کے ساتھ درندگی کی گئی تھی وکٹم کے والدے نے اپنے ہی جیٹ یعنی لڑکی کے بڑے ابو پر ہی یہ الزام آیت کیا تھا کہ انہوں نے ہی بچی کو اپنے ساتھ زہیر آباد لے جانے کے وقت تھی یہ گھٹیا حرکت انجام دی تھی جس کے بعد وکٹم کے تمام ترڈ ٹیسٹ وغیرہ بھی کیے گئے اور اس بات کی شکایت میاپور پولیس اسٹیشن میں بھی دچ کروائی گئی تھی ساتھی اس کیس کو زہیر آباد پولیس کے بھی حوالے کیا گیا تھا لیکن اب تک اس معاملے میں نہ ہی کوئی کاروائی کی گئی اور نہ ہی کسی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی وکٹم کے سرپرستوں نے میڈیا کے ذریعے انصاف کی اپیل کی اور بتایا کہ نہ ہی انہیں پولیس کی جانب سے کوئی خواتر خواہ مدد مل پا رہی ہے اور انہیں سسرال والوں سے بھی کیس کو واپس لے لینے کے لیے ڈباؤ ڈالا جا رہا ہے یہاں تک کہ انہیں جان سے مار دینے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہے پیش ہے تلنگانہ سٹارز چینل کے لیے یہ خصوصی ریپورٹ اسلام علیکم میں ہفیس پیٹ کی رہنے والی ہوں میری بچی کے ساتھ غلط تھرکت ہوئی میری بچی کو نو تاری کو لگ گئے تھے زہر آباد کو اس کے ساتھ کچھ بچی کو کھلائے چائی بیس کی ٹوئے کھلائے تھوڑے پوری کھلائے کرتے اس کے بعد میں میری بچی کو چوکلٹس دیے اس کے بعد میں بچی کو نین آگئی سو گئی اس کو کچھ نئے معلوم بعد میں نین سے اٹھی تو بچی بوری میں کوئی درہ دھورا تھا ممی بلکہ بوری بچی اس کے بعد میں ہم کچھ سارے چار کھلا کے چھوڑ دیے بچی کو بچی کے تایا لے کے گئے تھے ان کی بڑی بیٹی کو بلا کے لانے کے لیے لے کے گئے تھے ان کے ساتھ اور ایک شخص تھا آٹوں میں لے کے گئے تھے ان کو بچی بولی ہم پوچھے تو بچی بولی میں ممی ایسا کھائی تھی بلکہ بول رہی تھی بچی اس کے بعد میں کچھ سارے چار کھلا کے چھوڑ دیے بچی بوری تھی پیٹ میں درہ دھورا بولے تو ہم اگنور کر دیا ایسی بچے کھیل لیتے نا بول کے ہم اگنور کر دیا شام میں کھانا کھائی بچی سو جاؤ بولے تو نہیں سو گئی ایسی سے رو رہی تھی گیارہ بچ گئے ساڑھے گیارہ کو ہم بہت زیادہ رو رہی تو بچی ہم دیکھے دیکھ کے بعد ہمارے ساس کو بتائے بتائے تو انہوں بولے کہ ایسا دیکھتے ہی ایسا بولے امہ یہ کیا ہو گیا بول کے بولے اور لوگ بولتے ہی ہمارے پیروں میں سے زمین ہٹ گئے سا جی ہاں پولیس کمپلینٹ کرے بارہ تاریخ کو ہسپیٹل میں فائر کر رہے تھے اس کے بعد میں آئے لیڈیز پولیس آئی بیان لی بچی کی میڈیا ایشو کرے اس کے بعد پولیس والے کچھ ریسپونس ہی نہیں لے رہے سر جی ہاں فائر ہو گئی میاپور پولیس ٹیشن میں فائر کر رہے ہم وہاں سے زیرہ بار ٹرانسفر کر دیئے ٹرانسفر کرے ایک مہنا ہونے کو آیا کچھ بھی ریپورٹس دے رہے نا اور کچھ ایکشن لے رہے ہم گھر کو گئے نو تاریخ کو نو تاریخ کو گھر کو گئے تو ہم ہمہ کو جان سے مارنے کی دھمکی دیئے اور کیس واپس لے لو بلکہ وہ رہے مجھے انصاف چاہیے ابھی تک کچھ ریسپونس کچھ نہیں لے پولیس مجھے انصاف چاہیے میری بچی کے لیے ایرس کہجئے اس کو کھلائے عام پھر رہا وہ انسان جو بھی ہے شخص اس کو دھونڈ نکالیے پولیس سے میری التجاہ ہے تیلنگانہ پولیس سے میری التجاہ ہے کہ میری بچی کو انصاف دلائیے سر انصاف چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس بیل آئیکل کو دبا دیجئے تاکہ ہم آپ سے رابطہ کلام کرتے رہیں یہ خبریں لے کریں موسیقا موسیقا موسیقا